اسلام علیکم جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پر اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست قسم کی اور بہت ہی باکھمال ٹیپس این ٹرکس ان ٹیپس این ٹرکس کا اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کر کے اپنے زندگی کو بہت زیادہ آپ آسان بنا سکتے ہیں یہ ٹیپس ایزی ٹو فولو ہیں اور ان پر آپ کا ایک بھی روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا ان ٹیپس این ٹرکس سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یوسفل ٹیپس این ٹرکس نظر کی کمزوری کی وجہ سے سوئی میں دھاگر ڈالنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں ایک زبردست ٹیپ لے کر آئی ہوں اگر اس ٹیپ کو فولو کریں گے تو سوئی میں دھاگر ڈالنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کو چاہیے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے اندر آپ نے دھاگر کو اس طرح سے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے سیزر کی مدد سے کاغذ کو اس طرح کٹنگ کرنا ہے کہ ایک نوک سی بن جائے کاغذ کے ایک سیرے پر تکون شیپ میں آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے اس نوک کو جو مشین کی سوئی ہے اس کے اندر ڈالنا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ نوک جو ہے وہ سوئی کے اندر چلی جائے گی اور پھر دوسری طرف سے آپ نے اس نوک کو کھینچنا ہے تو کاغذ جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور جو دھاگہ اس کے اندر موجود ہوگا وہ دوسری سیرے سے سوئی کے دوسری سیرے سے نکل جائے گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سوئی میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں ہاتھ کی سلائی کی سوئیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی آپ اس طرح سے دھاگہ ڈال سکتے ہیں اور مشین کی سوئی کے اندر بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس ٹرک کے ساتھ سوئی میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر آپ کو اپنا سلائی کر کے بھی دیکھایا ہے کہ سوئی میں دھاگہ ڈال چکا ہے اور اب مشین جائے وہ سلائی کر رہی ہے آپ بھی ایک کاغذ کی مدد سے سوئی میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر آپ کی آئی سائٹ کمزور ہیں تو آپ اس ٹرک کو ضرور استعمال کریں سکن کو گورا بنانے کے لیے سکن کو چمکدار اور شائنی بنانے کے لیے سکن کے اوپر اگلو لے کر آنے کے لیے سکن کے اوپر ٹینز جو ہوتے ہیں نشان آ جاتے ہیں سکن کے اوپر سنڈین ہو جاتے ہیں ان تمام سنڈین کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاف ٹومیٹو کاٹ لینا ہے آدھا ٹیمارٹر کاٹنے کے بعد آپ نے ایک برتن میں چھوڑی سے چینی لینی ہے اور اس طرح سے چینی کے اوپر ٹیمارٹر کو لگانا ہے اور اس طرح سے آپ نے اپنے جو سکن ہے ہاتھوں کی پیروں کی گردن کی فیس کی سکن جو ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے ربنگ کرنی ہے اس طرح سے ربنگ کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کے اندر سے جتنی بھی ریٹ ہوگی وہ مکمل نکل جائے گی اس کے ساتھ جو ٹینز ہوگے سکن کے اوپر سنٹین ہو جاتے ہیں وہ ٹینز بھی ریموو ہو جائیں گے آپ کی سکن کے اندر ایک الگ سی جمک آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس طرح سے سکربنگ ہوتی ہے اور جتنے بھی ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور اگر آپ کے فیس کے اوپر جو ہے وہ اوپن پورس کا ایشو ہے تو اس طرح سے ٹیمارٹر کو چینی کے ساتھ رب کرنے سے آپ کی جو فیس کی سکن ہے وہ بہت زیادہ گلوئنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سے جو اوپن پورس ہوں گے وہ بھی ریموو ہو جائیں گے اس طرح سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ نکھرا نکھرا محسوس ہوگا ایک ہفتے میں آپ کو ایسا بہترین قسم کا ریزلٹ ملے گا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ اس ریمیڈی کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تمام عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ پر رب کیا ہے آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں کتنیا شائنی میری سکین ہو گئی ہے ہمارے پاس جو لیدر کے بیگز ہوتے ہیں یا کپڑے وغیرہ کے بیگز ہوتے ہیں ان کو ہم جب گندے ہو جاتے ہیں تو فلی طور پر پانی میں ڈال کر واش کرتے ہیں سرف وغیرہ ڈال کر جس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بہت زودس قسم کی ٹپ دینے والی ہوں جس سے آپ انسٹینٹ اپنے بیگ کو اپنے والیٹ وغیرہ کو بچوں کے پاؤچ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اور بچوں کے سکول بیگز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو گلین کر سکتے ہیں آپ نے ایک برطن لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے کوئی سبھی شیمپو لے لینا ہے جو آپ کے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہو وہ آپ شیمپو لے لیجئے تھوڑا سا اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے ایک گھول سا بنا لینا ہے اب یہ آپ کے پاس ایک کلینر بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کا استعمال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اپنا جو بیگ ساف کرنا ہے اس کو لے لینا ہے یہ دیکھئے میرے اس بیگ کے اوپر کتنی زیادہ نشانات ہیں اور یہ پورا گندہ ہو رہا ہے اب اس کلینر کو آپ نے کپڑے کے اوپر لینا ہے اور بیگ کے اوپر آپ نے اپلائے کر دینا ہے خاص کر وہ حصے جہاں پر زیادہ نشانات ہیں وہاں پر آپ نے تھوڑا زیادہ کلینر لگا کر رووینگ بھی کرنی ہے آپ دیکھیں گے کہ منٹو میں آپ کی جو بیگ کے اوپر نشانات ہیں وہ کلین ہونا شروع ہو جائیں گے پورے بیگ کے اوپر آپ اس طرح سے جو ہے اس کلینر کو لگا لیجئے اور ہلکہ ہلکہ سا کپوی کی مدد سے رب کر لیجئے اس کے بعد جو ہے آپ نے بیگ کے وہ حصے جہاں پر رڈ وغیرہ زیادہ ہے اس حصوں پر بھی اس کلینر کو آپ نے اپلائے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کپڑے کی مدد سے رب کرتے جانا ہے تمام کے تمام نشانات جانا ہے وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس کپڑے کو آپ نے ایک بار پھر سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد جو ہے وہ بیگ کو آپ نے اس کپڑے سے صاف کر لینا ہے پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو ایک بار پھر سے واش کر لیجئے کپڑے کو اور بیگ کو کلین کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے ڈرائے کپڑا لینا ہے اور ڈرائے کپڑا لے کر بیگ کے اوپر اچھی طرح سے پھیر لینا ہے اور بیگ کو ڈرائے کر لینا ہے اس طرح سے آپ کا بیگ جو ہے بغیر واش کیے بلکل کلین ہو جائے گا آپ اپنے تمام پرس وغیرہ بیگ سکول کے بیگ اور جتنے بھی لیدر کے بیگز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے انسٹنٹ کلین کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وینڈو میں آپ کا بیگ جو ہے بلکل کلین ہو جائے گا عربی بہت زبردست قسم کی سبزی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہے لیکن کچھ لوگ صرف اس کو اس لیے نہیں پکاتے کہ جب اس کو جھیلا جاتا ہے تو ہاتھوں پر خارش ہونے لگ جاتی ہے تو میں یہاں پر آپ کو ایک بہت زبردست ٹپ دینے والی ہوں اس ٹپ کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو عربی کاٹتے ہوئے ہاتھوں کے اوپر خارش محسوس نہیں ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے کہ عربی کی کٹنگ اس کو پیل کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئل اپلائے کر لینا ہے اور ہاتھوں کے اوپر اندر اور باہر کی طرف اور فنگرز کے اندر تمام جگہوں پر کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے لگا لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ہاتھوں کے اوپر آئل لگانے کے بعد عربی کو چھیلیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر بلکل بھی خارش نہیں ہوگی آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی کم وقت میں عربی کو چھیل سکتے ہیں عربی کو کٹ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی سیو رکھ سکتے ہیں بلکل بھی آپ کے ہاتھوں پر کوئی خارش وغیرہ نہیں ہوگی اس طرح سے آپ اس مزیدار سبزی سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی پریشانی اور تکلیف کے اب جو میں آپ کو ٹپ دینے والی ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی باکمال ٹپ ہے اور آپ کے لئے بہت ہی بینیفیشل رہے گی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری سلائی مشین ہوتی ہے وہ بار بار دھاگہ توڑ رہی ہوتی ہے اور ہم اس میں دھاگہ ڈال کر پریشان ہو جاتے ہیں اگر ایسے میں آپ جو ہے ایک خالی ریپر جو دوائیوں کا جو جس میں ٹیبلٹ وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح کے جو ریپرز ہوتے ہیں ان کو پھینکنے کے بجائے پھینکنے سے پہلے ایک دفعہ جو ہے آپ اس طرح سے سلائی مشین کے نیچے رکھ دیجئے اور دھاگہ آپ نے سوئی کا نکال لینا ہے اور سلائی مشین کو اس ریپر کے اوپر آپ نے چلانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے چلانے سے آپ کی سلائی مشین بلکل بھی غراب نہیں ہوگی اس طرح چلانے سے آپ کی جو سوئی ہے وہ بلکل شارپ ہو جائے گی اور اس کے جو دندانے ہیں نیچے کے وہ بھی شارپ ہو جائیں گے اور ایسا کرنے سے جو ہے آپ کی مشین نہ تو دھاگہ توڑے گی اور نہ ہی کپڑے کے اندر جو کجاؤ پیدا ہوتا ہے وہ کجاؤ بھی اگر پیدا ہو رہا ہے کپڑے کے اندر تو وہ کجاؤ بھی پیدا ہونا ختم ہو جائے گا بہت ہی سمود اور بہت فینشنگ کے ساتھ سلائی ہوگی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے میڈیسن کے خالی ریپر کے اوپر سلائی مشین کو چلایا ہے سوئی کے اندر دھاگہ نہیں ڈالا تھا ویسے ہی خالی بغیر دھاگے کے سلائی مشین کو ریپر کے اوپر جو ہے وہ چلایا ہے اب اس کے اندر میں دھاگہ ڈالتی ہوں اور دھاگہ ڈالنے کے بعد آپ کو سلائی کر کے دکھاتی ہوں کہ دیکھئے کتنا ہی فینشنگ کے ساتھ سلائی ہوئی ہے اور نہ ہی اس سلائی کے اندر آپ کو کجاؤ محسوس ہوگا اور نہ ہی مشین جو ہے وہ بار بار دھاگہ توڑے گی اگر آپ کی مشین کے ساتھ بھی اس طرح کوئی ایشو ہو تو آپ بھی میری اس ٹپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا جو فیڈبیک مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آج کی ٹپس این ٹپس کافی یوسکل رہی ہوں گی مزید اچھی ٹپس این ٹپس کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیو ٹپس این ٹرکس کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ